دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ادو علیف کے اس پانچویں لیکچر میں جو ملکہ کوحسار مری سے ریلیٹڈ ہے ہم لوگوں نے ریڈنگ کے تھروں مری کے مختی مقامات کے سیر کی ایکسرسائز کو ہم نے دیکھا کل ہم نے اس کے ایم سی کیوز کو حل کیا آج ہم اس پانچویں لیکچر میں باقی رہ جانے والے سوالات کو دیکھیں گے جس میں ایک تو یہ سوال نمبر تین دیکھئے جنگ ازادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسامانوں کا کیا کردار رہا یہ جو سوال ہے اگر تو نورسس پہ موجود ہے آپ وہاں سے یاد کریں گے ادروائز نورسس پہ اگر موجود نہ ہوا تو اپنی انفومیشن کے لیے آپ یہاں سے پیش نمبر سیونٹین کا پیرا گراف نمبر تھرڈ جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ اٹھارہ سو اٹھاون کی جنگ ازادی میں جہاں برسگیر پاکو ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریز سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے یہ جو ہے یہ جواب اس سے ریلیٹیڈ ہے کہ مسامانوں کا کردار کیا رہا عراب لگا کر درج زیل الفاظ کا تلفز واضح کریں آپ نے عراب لگانے ہیں آپ نے عراب اس طرح لگانے ہیں کہ یہ لفظ دیا ہوا ہے مقام میم زبر ماں کاف زبر الفقان اور میم ساکن ہے تو اس کے اوپر آپ نے ساکن یعنی جزم کا نشان لگا دینا ہے مسافت میم پشمو سین زبر سا علیف زبر آ فے زبر تے فت تے ساکن ہے اس پہ جزم کا نشان آئے گا مب خوت نمبر تھری پی ہے میم زبر بے میم کو بے کے ساتھ ملانا ہے یہ جزم آئے گی مب ہے کے اوپر پیش آئے گی مب ہے پیش واو ہے کے ساتھ مل رہا ہے اس لیے جزم یہاں پہ آئے گی میم زبر بے مب ہے پیش واہو تے بھی ساکن ہے تو مبہوت ان کے ساتھ ان دونوں پہ جزم آئے گی سام راج سین زبر علیف سا میم زبر سا سام را زبر علیف را را کو علیف کے ساتھ سین زبر علیف سا میم زبر ما را زبر علیف را جیم ساکن جیم ساکن ہے اس کے اوپر سام راج سیہ سیہ آپ کریں گے اس طرح سین زبر یہ علیف اس میں یہ کی آواز چونکہ دو دفعہ اس کے اوپر آپ شد لگائیں گے زبر کے ساتھ سین زبر یہ صحیح یہ علیف یہ زبر علیف یا ہے کے اوپر آپ ساکن دیں گے تو سیہ بن جائے گا دوسرے نمبر پپ پانچ جو ہے اس میں دیکھیں آپ درجہ زلال ترقیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے ترقیب و محاورات ان چیزوں کو کہتے ہیں جس میں دو دو لفظوں کو کٹھا جھوڑ کے ایک لفظ بنایا جاتے ہیں جیسے صحت افضاء جیسے نبرد آزما جیسے فرزندان اسلام اور قابل دید اس کے جو جملے آپ کے نورسز پہ دیئے گئے ہیں صحت افضاء مری ایک صحت افضاء مقام ہے نبرد آزما ہونا جنگ ازادی میں مجاہدین انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہو گئے یہی ہم نے چپٹر میں بھی پڑھا ہے فرزندان اسلام فرزندان اسلام یعنی اسلام کے جو بیٹے ہیں فرزندان اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے قابل دید ملکہ کوحسار قابل دید مقام ہے یا قابل دید ہے دیکھنے کے قابل ہے قویسٹن نبر سکس میں آپ دیکھیں گے درجزیل الفاظ کے معنی لکھیں معنی الفاظ دیکھیں آپ مسافت مسافت یعنی فاصلہ سفر سیاہ سیر کرنے والا یا سیرو سیاحت کرنے والا مبہوت حیران حیران ہو جانا قابل دید دیکھنے کے قابل جان اسار جان قربان کر دینا مبہوتیوشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو